وادی میں شدید سردی کی لہر جاری رہنے کے بیج شابانہ درجہ حرارت میں کافی تیزی منفی دو اشاریہ ایک ڈگری کے ساتھ سری نگر میں روہ موسم کی سرت ترین رات ریکارڈ روہ ماہ کے آخر تک موسمی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں شابانہ سردیوں میں مزید اضافہ ہوگا محکم موسمی ہاتھ وادی میں شدید سردی کی لہر جاری رہنے کے بیج کشمیر میں درجہ حرارت کافی نیچے چلا گیا جبکہ سری نگر میں ایک مرتبہ پھر منفی دو اشاریہ ایک ڈگری کے ساتھ روہ موسم کی سرت ترین رات ریکارڈ کی گئی مشہور سیاحتی مرکز پہلگام اور جنوبی زلہ شپیام سب سے سرت ترین مقام رہے جہاں شابانہ درجہ حرارت بلترتیب منفی 3.4 اور منفی 3.7 ڈگری درج کیا گیا ادھر محکم موسمیات نے پہلے ہی آئندہ کچھ دنوں تک موسم مجموع طور پر خوش کرہنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ سردیوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اسی دوران شدید سردی کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک خبر ایجنسی کے مطابق روامہ کے ابتدائی دنوں سے ہی وادی میں شدت کی سردی جاری ہے شہری سرینگر اور دیگر قصباجات میں موسم خوش کرہا اور دن میں ہلکی دوپ نکلی تھی تاہم بعد میں موسم صورتحال مسلسل خراب ہو گئی اور شابانہ درجہ حرارت میں کافی کمی ریکارڈ کی جاری ہے اسی دوران محکمی موسمیات کے مطابق سرینگر میں ایک مرتبہ پھر رواموسم کی سرت ترین رات ریکارڈ کی گئی جس دوران شابانہ درجہ حرارت منفی دو اشاریہ ایک ڈگری ریکارڈ کیا گیا جو کہ شہر میں سال کے اس وقت کے معمول سے اب تک کا سیزن کا سب سے کم ہے ادھر وادی میں سردی کی شدید لہر جاری رہنے کے نتیجے میں لوگوں کو شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خیال رہے کہ وادی کشپین میں چلے کلان کی آمد سے قبل ہی شدید سردی کی لہر کے باعث اہلیانی وادی کو کافی مشکلات کا سامنا ہے